اسلام علیکم اسی سسلے میں وہ انیس سو سات میں ریاست کے وزیر خزانہ سر اکبر حیدری کے مہمان کی حیثیت سے کئی دن ریاست میں مقیم رہے لاہور واپسی پر انہیں یک کے بعد دیگرے دو خطوط موصول ہوتے ہیں جن میں اس مجبزہ خیال پر اس کی سخت سرزنش کی گئی تھی خود اقبال نے اس دوستانہ تنبیح کو میٹھی جڑکیوں اور ملامت نامہ جیسے لفظوں سے یاد کیا ہے خدا جانے خطوط میں کی گئی سرزنش کا اثر تھا یا کوئی اور وجہ تھی اقبال اپنی اراد سے باز رہے مگر یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ ایدراباد کی سرکاری ملازمت میں چلے جاتے تو شاید اقبال نہ ہوتے شاعر مجلق کے ارادوں کی راستے میں مزاہم ہونے والی یہاستی اتیہ فیضی تھی انہیں اندیشہ تھا کہ ایدراباد جا کر اقبال اپنی ترجیحات اور تبانائیوں کو کسی معمولی کام پر صرف نہ کر دیں بیسمی صدی کی پہلی دہائی میں کسی مسلم خاتون کی ایسی بصیرت اور اثر پذیری غیر معمولی بات تھی اتیہ کا تعلق اس دور کے اعلیٰ تعلیمی آفتہ اور روشن خیال خاندان سے تھا ان کی بڑی بہن نازلی بیگم ریاست جنجیرہ کی رانی تھی جبکہ ریاست ادراباد کے وزیر خازانہ ان کے پھوپیزاد بھائی تھے علم و فضل کی رسیہ اور برسائیر کی نامور حضیوں سے بے تکل لفانہ تعلق رکھنے والی بیگم اتیہ فیضی چار جنوری انیس سو ستہ سٹکو کا سنپرسی ناقدری اور شکستگی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئی ثقافت اور جمالیات کی لڈٹ اتیہ بیگم کو انحلا سے دوچار کرنے والے اناثر اور حالات کے تذکرے سے پہلے ان کی خیراکن زندگی کا بیان ہو جائے اتیہ فیضی انیس سو ستہ در میں ہندوستان کے ایک عرب نجات خاندان میں آنکھ کھولی ان کے والد حسن افندی کو سلطنت عثمانیہ کے دربار تک رسائی حاصل تھی جن کا کاروبار ہندوستان عراق اور استمبول تک پھیلا ہوا تھا اس دور کے آلہ پائے کے تعلیمی اداروں سے تحصیل علم کی وجہ سے انہیں انگریزی، عربی، فارسی، ترکی اور اردو زبانوں پر دسترس حاصل تھی بیسویں صدی کے آغاز پر جب ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم خال خال تھی انہوں نے حصول تعلیم کے لیے برطانیہ کا سفر کیا خاندانی اثر رسوخ اور زہانت کی بدولت اتیہ فیضی نے جلد ہی انگلستان کی ہندوستانی کمینٹی میں اپنی جگہ بنا لی لندن میں ان کے شب و روز نامبر ہندوستانی شخصیت کی معیت میں گزرتے تھے ٹاٹا کمپنی کے بانی جمشید جی ٹاٹا سروشنی نائیڈو کے علاوہ ہندوستانی ریاستوں کے راجوں مہاراجوں کے ساتھ ان کی صحبتیں رہنے لگیں گاندی جی سے منفرد انداز سے آٹوگراف لینے کا واقعہ شاعر اور نصر نگار ماہر القادری نے اپنی کتاب یاد رفتگان میں بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی جب پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد بحری جہاز سے واپس آ رہے تھے تو اتیا بھی اسی جہاز پر سوار تھی انہوں نے باعصرار گاندی جی کی انگلی میں پین چبو کر ان کے خون کے نشان کو اپنی اٹوگراف بک میں ثبت کر کے ان کے دستخط کروا لیے اتیا فیضی لندن کے شب و روز کا احوال تہذیب نسوان نامی رسالے میں لکھا کرتی تھی ان کی تحریروں پر مشتمل ڈائری زمان تحصیل کے نام سے چھپ کر آئی تو اس نے ہندوستان کے اہل علم کا اپنی جانب متوجہ کر دیا علم اقبال سے ان کے طارف کے باعث بھی یہی ڈائری بنی ان کی اقبال سے پہلی ملاقات لندن میں ہندوستانی طلبہ کی یہودی نگران مص بیک کے گھر میں ہوئی اقبال اتیا کی پرکش شخصیت اور تبھار علمی سے بہت متاثر ہوئے ان کے ساتھ شائری، تاریخ اور فلسفیان نقات پر گھنٹوں گفتگو کرتے بیگم اتیا فیزی کے نام اقبال کے خطوط کو انہوں نے اقبال کے نام سے 1947 میں کتابی شکل دی اقبال کی ذاتی اور شخصی زندگی کی تفہیم اور تشریح کے لیے اس کتاب میں بہت سا سامان موجود ہے 1907 میں انہوں نے اقبال کی دعوت پر کیمریز کا دورہ کیا لندن میں ہونے والی علمی محافل اور تفریحی پارٹیوں میں اقبال کی خوشمزاجی کے باقیات شائر مشرقی ذاتی جذبیوں کا خوبصورت بیان ہے اپنے بھائی کے ہمراہ اتیا فیزی کا جرمنی کے سفر میں ہائیڈل برگ انیورسٹری میں اقبال کی تعلیمی اور تفریحی مصروفیات اور مشائل کا پرلطف ذکر قاری کو ایک نئے اقبال سے عشنا کرتا ہے اقبال پر ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ شدید یاس و قنوتیت کا شکار تھے انہوں نے اپنی قیفیات اور ذاتی احساسات اتیا فیزی کے نام خطوط میں بیان کیے باقول جسٹس اس اے رحمان اقبال کے پرستاروں کو اتیا بیگم کا احسان مند ہونا چاہیے ان کے تشفیہ امیز تنز کا ذراسر وہ اپنی زندگی کے نازک مور پر رجائیت کی طرف واپس پلٹے اتیا فیزی کی روز افضو مقبولیت کا اثر تھا کہ ہندوستان کی بڑی علمی اور عدبی شخصیات ان کی جانب کھینچی چلی آتی تھی معروف صحافی نصراللہ خان جن کو ریڈیو پاکستان کے لیے اتیا فیزی کا انٹریو کرنے کا بھی موقع ملا کی تصنیف کیا قافلہ جاتا رہا میں اتیا فیزی کے کمالات فن کا تذکرہ کلام بند کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ قلو پترہ اور اتیا فیزی کی داستان میں بہت ساری مماثلتیں ہیں ایک ریاست کی حاکم تھی تو دوسری دلوں کی ملکہ قلو پترہ کی محبت میں سیزر اور انٹونی بری طرح پھنسے اتیا بیگام کی ظلف گیرہ گیر کے گرفتار بڑے بڑے دانشور تھے اس دور کے مسلم شاعروں اور عدیبوں کے لیے عالت علیمی آفتہ خوشخہ سائل اور سیماجی میں جول کی حامل خاتون توجہ کا باعث بن گئی علام شبلی نومانی بھی انہی میں سے ایک تھے وہ ان کے والد حسن افاندی سے استمبول میں مل چکے تھے اتیا سے تعرف اور تعلق شبلی کی زندگی کا رومان بھی دور تھا جس کا رنگین اکس ان کے مجموعے کلام میں جھلکتا ہے بقول شیخ اکرام مولانا کو اس قابل اور باکمہ لڑکی نے جس طرح مصہور اور بے خود بنا دیا تھا اس کا اندازہ خطوط شبلی کے برق برق سے ہوتا ہے شبلی بیگام اتیہ کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے انہیں لکھتے ہیں کہ ان باتوں کے ساتھ اگر تم موسیقی سے بھی باقف ہو تو اجازت دو کہ لوگ تمہیں پوجھیں شبلی کے رنگین تذکروں اور والیہانہ اندازہ بیان نے بہت سے اہلے قلم کو اس حد تغلطفے میں مبتلا کر دیا دوکٹر وحید قریشی کی اس تصنیف نے تہل کا مچا دیا کتاب شبلی کی والیہانہ درفتگی کے چھٹخارے دار تذکرے سے بھری ہوئی ہے اسی کے ساتھ بیگام فیضی کی جانب سے شبلی نومانی پر تنز اور پھپتیوں کا اکس بھی ملتا ہے اس کتاب کی مخالفت اور تنقید سے مجبور ہو کر ڈوکٹر وحید قریشی نے اپنی تصنیف کے مندرجات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا بات کی زندگی میں جب وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوئے تو اس کے وابستگان نے لائبریوں اور کتب خانوں سے اس کتاب کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر چھپا لیے کچھ عرصہ قبل لاہور کے ایک صاحب نے اس کی شاعت نو کا احتمام کیا ہے خود اتیہ فیضی نے اس بحث اور زیب دستان کا جواب یوں دیا کہ ہم نے مولانا کے خطوت کو معصومانہ روشنی میں دیکھا کیونکہ ان میں بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم سے کوئی کسی قسم کی بدگمانی کرتا البتہ ان میں شاعرانہ شوخی ضرور تھی جو شاعر طبقے کا خاصہ ہے فنون لطیفہ سے وابستگی اتیہ فیضی زندگی کا مرکز و محور تھا ہندوستانی موسیقار پر ان کی انگریزی میں تین بے مثال کتابیں مقامی راغوں کو سمجھنے اور ان کی جمالیاتی خصوصیات کی تشریف سے بربور ہیں موسیقی اور مصوری سے وابستگی ان کی رحمین سے شادی کا باعث بنی ہندوستانی یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والے رحمین کی جائے پیدائش پونا تھی بیرون ملک سے مصوری میں عالی تعلیمی آفتہ اس مصور کی تصویریں دنیا کے مختلف ممالک کی آٹھ میوزم کا حصہ بنتی تھی انہوں نے اتیہ سے شادی کے بعد نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ فیضی کو اپنے نام کا مستقل حصہ بنا دیا شبلی نومانی نے اس شادی اور رحمین کے مذہب کی تبدیلی کی طرف یوں اشارہ کیا بھتانے ہند کافر کر لیا کرتے ہیں مسلم کو اتیہ کی بدولت آج ایک کافر مسلمان ہو گیا بمبئی میں اس فنکار جوڑے کا گھر ایوان رفت شیرو نغمہ اور علمی محفلوں کا مرکز تھا ان کے قریبی قیدیعظم محمد علی جنہ کا مالہ بار والا گھر واقع تھا وہ ان کی آٹھ اور کلچر سے وابستگی سے بخوبی واقع تھے قیام پاکستان کے بعد دونوں میں بی بی قیدیعظم کی خواہش پر پاکستان منتقل ہو گئے انہوں نے جس جگہ رہائش اختیار کی وہ کراچی میں سپل کرپریشن کی ملکیت تھی فنکارانہ مزاج کا حامل یہ جوڑا زمین کی ملکیت اور کلیم داخل کرنے کی روایہ تھی اور قانونی تقاضوں میں نہ پڑا جس کی وجہ سے ادھر عمر میں خاندان کے مسائل کا آغاز ہوا بیگم اتیہ فیزی یہاں بھی ایوان رفت کے نام سے آرٹ گیلری قائم کی جس میں فیزی رحمین کے مصوری کے نمونے اور دیگر خاندانی فنکارانہ نوادیرات رکھے گئے ساتھی الماظن کے نام سے لائبریری بھی اس کمپلیکس کا حصہ تھی اسی عمارت کا دوسرا حصہ دونوں نے اپنی رہائش کے لیے مختص کر لیا تھا محمد علی جنہ سے تعلق اور عقیدت کی وجہ سے اس عمارت کو ان کے نام سے معنون کر دیا گیا انیس سو اٹھاون کا مرشلہ جہاں پاکستان کی نوزائدہ جمہوریت کے خاتمے کا باعث بنا وہی یہ فنکار میان بی بی کے لیے مسائب و آلام بھی ساتھ لیا کراچی میں سپل کرپریشن نے انیس سو ساٹھ کے ابتدائی برسوں میں میان بی بی کو اس عمارت سے بے دخل کر دیا جس کی تعمیر و تحزین پر انہوں نے اپنے پلے سے تیس لاگ روپے کے قریب رقم خرچ کی تھی بقول اتیہ فیزی انہیں محصور کر کے لائبریریکوں میں سمار کر دیا گیا دن کے اجالے میں نادر فنپاروں کو بیرہمی سے باہر پھنگ دیا گیا بیگم فیزی نے مجبور ہو کر اس دور کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اس اے رحمان کو خطلی کر مدد طلب کی جن کی تحریر بیگم اتیہ فیزی کا علمیہ ان کو پیش آنے والے علمناک واقعات کی تفصیل بیان کرتا ہے جسٹس اس اے رحمان نے کمیشنر کراچی کی توجہ بیگم اتیہ فیزی کے حالات کی طرف مبزول کروائی جس پر کمیشنر نے پی ڈبلیو ڈی کے منصوب و بندی کے مشیر محسن علی کو سالس مقرر کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اتیہ بیگم کو دو لاکھ بیس ہزار روپے معاویزہ دیا جائے اور بلڈنگ کے ایم سی کے حوالے کی جائے اس غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف بیس مئی انیس سو تر سٹھ کو جسٹس اس اے رحمان کے نام اتیہ بیگم کا خط ان کی بیبسی اور سرکاری زابطوں اور رہلیکاروں کی بہیسی کا دکڑہ سناتا ہے کراچی میں سپل کرپریشن ان کی شخصیت اور کرناموں کو خاطر میں لائے بغیر محض کچھ کا غزات کی بنیاد پر یہ امارت اپنی کنٹرول میں لینا چاہتی تھی یہاں تک کہ یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا ان دونوں کے پاس وکیل کی فیصل کے پیسے بینا تھے بے گھری اور بدحالی سے مجبور ہو کر انہوں نے آٹھ کے نادر نمونے فروخت کرنا شروع کر دیئے ماہر القادری کے بقول انہوں نے انتہائی قیمتی اور دیدازی فرنیچر جو کسی میزم کی زینت بننا چاہیے تھا سستے داموں گزر بسر کی خاطر بیچ ڈالا وہ اپنے ایک واقف کار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیگمتی اتنی مجبور ہو گئی کہ ان سے پچاس روپے قرض مانگنے کی نوبت آ گئی قرض کے لیے ہاتھ پھلاتے وقت ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے انہوں نے جسٹس اس اے رحمان کو قیدیعظم تک کے نام پر انصاف کی دعائی دی اور انہیں یہ پیشکش بھی کی کہ اگر یہ عمارت انہیں واپس مل جائے تو وہ مارشل لاحکام یا جسٹس صاحب کے حوالے کرنے کو بھی تیار ہے بطور جسٹس صاحب نے ایک حد تک معاملہ حل کرنے کی کوشش کی مگر اپنے منصب کی نزاکتوں اور زمین کی ملکیت کے گورک دندوں جیسے قواعد نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے کراچی کی تہذیبی اور سیماجی زندگی پر تحقیقی مضامین لکھنے والے اختر بلوچ نے اردو نیوز کو بتایا کہ اس دور کی کراچی کی کمیشنر این ایم خان نے مارشل لاحکام کے کہنے پر بڑی رغونت اور سنگدلی سے اس جوڑے کو عمارت سے بداخل کیا لائبریری کی عمارت اپنی نگرانے میں گرائی نادر و نایا مسوری کے نامونوں کو خود اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے اگیسٹ انیس سو چونسر تک معاملات ہائی کورٹ اور منسپل کارپریشن کے درمیان لٹکتے رہے میاں بی بی نے کچھ عرصہ ہوتل انٹر کانٹیننٹل میں رہائش اختیار کیے رکھی جمع پونجی اور ذاتی نوادرات بھی ختم ہو گئے انہوں نے اس وقت کے پی ای اے کے چیر میں نور خان سے دو کمروں کے مکان کی درخواست کی مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی جب ہوتل کا ساٹھ ہزار روپے کا بلواجب الاداہ ہو گیا تو مجبور ہو کر وہ نگار نام کے ایک سستے ہوتل منتقل ہو گئے اسی جگہ ان کے زندگی کے آخری ایام بسر ہوئے اختر بلوچ کے مطابق یہ ہوتل آج کل گودام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ان دونوں کی آدگار کے طور پر اس ہوتل کو تو محفوظ کیا جانا چاہیے سن 1964 میں زندگی کی ان تلخیوں میں فیضی رحمین انہیں دنیا میں تنہا چھوڑ کر رخصت ہو گئے کبھی جس پر وقار خاتون کے دم سے ہندوستان کے اشرافیہ کی محفلیں سجا کرتی تھی وہ علم دانش کی ناقدری کی تصویر بن کر رہ گئی یہاں تک کہ غربت و افلاس کے علم میں دنیا سے رخصت ہوئی بیگمتیہ کی یادگار اور کراچی آرٹس کونسل کے پڑوس میں واقعی امارت کی بہالی کا غاز نوے کی دہائی میں شروع ہوا ایوان ریفت کی بہالی کے مجاوزہ منصوبے میں فیضی رحمین کے نام پر آرٹ گیلری اور میزم کی شاندار امارت کی تعمیر اور تزین شامل ہے مگر تین دہائیوں سے زیادہ ہو گیا اس کی تکمیل نہ ہو سکی کراچی منسپل کرپوریشن کے کچھ سابق ایڈمنسٹریٹر اس امارت کو اپنے دفتر کے طور پر بھی استعمال کرتے رہے ہیں کئی ام سی ذرائع کے مطابق مالی وسائل اور حکومتی ادم توجہ اس منصوبے کی تکمیل میں بڑی رکاوٹ ہے دو ہزار تیرہ کے بلدیاتی قوانین کی روح سے کئی ام سی صرف دو کرو روپے تک کے پراجیکٹ پر کام کر سکتی ہے جبکہ اس امارت کی تکمیل کا تکمیل ہے تقریباً دس ارب روپے تقریباً ساٹھ برس قبل بیگم اتیہ فیزی اور ان کے شوہر کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہمارے سماج میں پھنون لطیفہ اور کلچر کی گنچائش اور پذیرائی کا اظہار تھا اس وقت بھی ایک فنکار جوڑا سرکاری قوائد اور بیورکریسی کی روایتی حکمت پسندی کی نظر ہو گیا تھا ان کے نام سے موسم ایوان رفت کی بہالی کا موجودہ منصوبہ بھی ٹھیک اسی طرح کے رویوں ترجیحات اور حالات کا شکار ہے